اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ تحریم اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاویت پبلشئرز میں آج ہم کٹز زینہ اردو جماعت دون کے سبق نمبر اٹھارہ جس کا عنوان ہے پہیے کا سفر ہم اس سبق کی مش کو حل کریں گے معزز اساتذہ یہ ایک مقالمہ ہے جو دو بچوں کے درمیان ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گے کہ آپ دو دو بچوں کا کلاس میں گروپ بنوائیے اور دو بچوں کو انہیں دو بچوں کو یہ ایک ایک کردار جو ہے وہ دیجئے یعنی کہ ایک بچے کا کردار ایک سٹوڈنٹ کو اور ایک بچے کا کردار دوسرے سٹوڈنٹ کو اور کلاس میں یہ مقالمہ ان سے کروائیے قوائد سیکھئے دیئے ہوئے جملے پڑھیں اور مفہول الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھئے یعنی کہ مفہول کیا ہے جی جس چیز پر کام ہو رہا ہو اسے ہم مفہول کہتے ہیں جیسے کہ میں کھانا کھا رہی ہوں میں کیا ہوں میں ایک فائل ہوں میں کیا کام کر رہی ہوں کھا رہی ہوں وہ فیل ہو گیا میں کس چیز پر کام کر رہی ہوں میں کھانا کھا رہی ہوں تو کھانا یہاں پہ کیا ہے مفہول اسی طرح ان دیئے گئے جملوں میں ہم مفہول کو ڈھونڈیں گے پہلا جملہ ہے ہمارے پاس دادا جان نے اخبار پڑا کس چیز پر کام ہو رہا ہے جی ہاں اخبار پر تو اخبار اس میں مفہول ہے اسی طرح چڑیا دانا کھاتی ہے دانا اس میں مفہول ہے چچا جان نے چائے پی اس جملے میں چائے مفہول ہے لڑکوں نے فٹبال کھیلا اس جملے میں فٹبال مفہول ہے اسد سکول جاتا ہے سکول اس جملے میں مفہول ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس دی ہوئی تصاویر دیکھیں اور بتائیں یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے جی ہاں یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے پہیے کی ایک بلب کی اور کمپیوٹر کی وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں اگر پہیہ اجاد نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے اگر بلب اجاد نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے اسی طرح اگر کمپیوٹر کی اجاد نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے جی ہاں بچے یہاں پر آپ کو اپنے جوابات دیں گے آپ انہیں وصول کیجئے اور اس کے بعد بچوں کو بتائیے کہ اگر پہیہ نہ ہوتا تو زمانہ اپنی ترقی نہ کر سکتا لوگ آج بھی پیدل یا جانوروں پر سفر کر رہے ہوتے اسی طرح اگر بلب اجاد نہ ہوتا تو انسان چاند پر بھی قدم نہ رکھ سکتا اور صرف لال ٹین کے دور میں ہی جی رہا ہوتا اسی طرح آپ بچوں کو یہ بتائیے اگر کمپیوٹر اجاد نہ ہوتا تو بڑے بڑے حصابات چٹکیوں میں نہ ہو جاتے اور بچے جدید طریقوں سے تعلیم حاصل نہ کر سکتے اس کے علاوہ بھی کوئی جواب اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ بھی بچوں کو لکھ فا سکتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس اگر آپ کی جماعت میں ایک بچہ دیواروں پر لکھتا ہو تو آپ اس کی یہ عادت کیسے ختم کرائیں گے اس کا مناسب حل اپنی کاپی میں پانچ جملوں میں لکھیں جی یہاں پر میں جواب لکھوں گی اگر میری جماعت میں کسی بچوں کو دیواروں پر لکھنے کی عادت ہوتی تو سب سے پہلے میں اسے پیار سے سمجھاتی پھر دیوار پر لکھنے کے نقصانات کے بارے میں بتاتی اس کے بعد میں اس کے اس ذہنی الجھن کو دور کرنے کی کوشش کرتی جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے میرے اچھے سلوک پیار اور توجہ سے وہ بچہ یقیناً اپنی اس بری عادت سے چھڑکارہ حاصل کر لے گا امید کرتی ہو یہ سبق اور اس کی مشک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ